انڈیا اور پاکستان کے مشہور پلی بیک سنگر جو کہ اپنے کلاسک میوزک سونز اور اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں اپنے کروڑو فینز رکھتے ہیں جی ہاں دوستو آتف اسلم ان کی نیشنالیٹی پاکستانی ہے لیکن یہ پاکستان سے زیادہ انڈیا میں پسند کیے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آتف اسلم کے لائف سٹائل لائف سٹوری کیریئر اور بائیوگرافی کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بتائیں گے جنہیں آپ پہلے نہیں جانتے اور ویڈیو کا آخر تک لازمی دیکھئے گا تو چلیے بینہ وقت کو ضائع کیا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ان کا فل نیم محمد آتف اسلم ہے جبکہ ان کا نک نیم آدھی ہے یہ بارہ مارچ 1983 کو وزیر آباد پاکستان میں پیدا ہوئے اور سال دوہزار چوبیس کے مطابق ان کی موجودہ ایج فورٹی وان ایئر ہے اب بات کر لیتے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کے بارے میں انہوں نے اپنی سکولنگ کمبرلی ہال سکول لاہور سے کمپلیٹ اس کے بعد ان کی فیملی راول پرنڈی شفٹ ہو گئی اور وہاں پر انہوں نے ایسٹی پالز کیمبرلی سکول سے اپنی سکولنگ کو کمپلیٹ کر لیا انہوں نے ایچ ایسٹی کی ڈیگری لاہور کالیج سے حاصل کی انہوں نے پنجاب گروپ آف کالیجز سے بیچلرز ان کمپیوٹر سائنس کی ڈیگری بھی حاصل کی ان کے پروفیشن کی بات کی جائے تو یہ ایک بہترین پاکستانی سنگر سونگ رائٹر کمپوزر اور ایک ایکٹر بھی ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے کیریئر کے بارے میں انہیں میوزک اور سونگز ان کے فادر نے سکھائے اور یہ بچپن سے ہی ایک اچھی آواز کے مالک تھے اور جب یہ کالیج میں گانے گایا کرتے تھے تو تب ان کے دوستوں نے انہیں سنگنگ میں اپنا کیریئر بنانے کا مشورہ دیا اور ان کے دوست ان کو موٹیویٹ کیا کرتے تھے جس کے بعد آتیف اسلم نے بھی میوزک کمپیٹیشنز میں حصہ لینا شروع کر دیا اور بعد میں یہ کامیاب ہو گئے سال دوہزار تین میں انہوں نے اپنا ایک بینڈ بنایا جس کا نام تھا جل اور اسی سال انہوں نے اپنا پہلا گانا عادت ریلیز کیا انہوں نے یہ سنگ اپنی پوکٹ منی سے ریلیز کیا تھا اور یہ سنگ لوگوں نے پسند کیا اس کے بعد سال دوہزار چار میں انہوں نے اپنی فرسٹ ایلبم جل ریلیز کی ان کے کیجر کا ٹرننگ پورٹ سال دوہزار پانچ تھا جس میں انہیں مشہور ڈائریکٹر ماہیش بٹھ نے اپنی موویز زہر کے لیے گانا گانے کو کہا اس پر آتیف اسلم نے فوراں ہی رضا مندی ظاہر کی جس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا بولی ووڈ سونگ وہ لمحے ریلیز کیا نہ صرف انڈیا بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں پسند کیا گیا انہوں نے کئی بولی ووڈ سونگ گائیں ہیں جس میں دلدیاں گلہ سب سے مشہور ہے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے کئی فلمز گانوں میں کام کیا ہے انہوں نے تیرے سنگ یارا تیرے لیے او ماہی خیر منگدہ اور اس طرح کے کئی مشہور گانوں میں کام کیا ہوا ہے ان کے اوارڈز کی بات کی جائے تو انہیں کئی آئیفہ زی سینے فلم فیر اور لگ سٹائل اوارڈز مل چکے ہیں انہیں سال 2008 میں پاکستان کا سب سے بڑا سیویلین اوارڈ تمغہ امتیاز بھی مل چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں عاطف اسلم کی فیملی کے بارے میں ان کی مدر کا نام ہے ریحانہ شاہید اور ان کے فادر کا نام ہے محمد اسلم ان کے ایک بہن ہے جس کا نام ہے رومانہ اسلم ان کے تین بھائی بھی ہے جن کے نام ہیں ان کی وائف کا نام ہے سارا بھروانہ جن سے ان کی سال 2013 میں لف میریج ہوئی ان کی ایک بیٹی بھی ہے جس کا نام ہے حلیمہ آتیف اسلم اور ان کے دو بیٹے بھی ہیں جن کے نام ہے عبدالآہد آتیف اسلم اور آریان اسلم اب بات کر لیتے ہیں آتیف اسلم کی انکم کے بارے میں یہ ایک سونگ کرنے کے لگ بگ 20 کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ کئی برینڈز کی انڈورسمنٹ بھی کرتے ہیں اور یہ ایک برینڈ کی انڈورسمنٹ کی تین سے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ فورن کنٹریز میں کئی میوزک شو بھی کرتے ہیں اور کونسٹس بھی کرتے ہیں جس سے بھی ان کی اچھی انکم ہوتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پچاس کروڑ کی انویسٹمنٹ بھی کر رکھی ہے جن سے انہیں پروفٹ ملتا ہے اب بات کر لیتے ہیں آتیف اسلم کی نیٹ ورس کے بارے میں سال 2024 کے مطابق ان کی موجودہ نیٹ ورس 27 ملین یو ایس ڈالر ہے جو کہ تقریباً 200 کروڑ روپے بنتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے ہاؤس کے بارے میں ان کے پاس لاہور میں اپنا ایک بہت خوبصورت اور مہنگا گھر ہے جس کی پرائس لگ 28 کروڑ ہے اور یہ وہاں پر اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آتیف اسلم کی کار کلیکشن کے بارے میں ان کے پاس ایک فورڈ کومٹ کلاسک کار ہے جس کی پرائس 2 کروڑ 25 لاک ہے ان کے پاس ایک ٹویوٹا کراؤن کلاسک ہے جس کی پرائس 1 کروڑ 25 لاک ہے اور ان کے پاس ایک اوڈی سپورٹ کار ہے جس کی پرائس 3 کروڑ 15 لاک ہے ان کے پاس ایک پی ایم ڈاوڈیو کار بھی ہے جس کی پرائس 1 کروڑ ہے اور ان کے پاس ایک مرسیڈیز کار بھی ہے تو دوستو یہ تھی آتیف اسلم کی لائف سٹیل ویڈیو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں کل ملتا ہو نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ